عیسیٰ بلکل ویسا یہ ذرا بھی نہیں بدلا وہی اپنایت وہی لہجہ وہی بچوں علیہ مسکراہت ماسومیت اور آج پہ مجھے وہ ایک راس کی طرح لگ رہا تھا اس کی آنکھیں کچھ کہتی ہیں لب کچھ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی دل میں میری لیے کوئی خاص جگہ ہے لیکن کبھی کبھی وہ بہت دور نظر آتا ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ کبھی اپنے دل کی بات ظاہر ہی نہیں کرتا مجھ سے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں لیکن میرے لیے تو وہ ہمیشہ سے ایک آئیڈیل شخص ہے سباہت جی امی میرے بیٹا کن سوچوں میں گوں جنے وہ وہ امی کل کے لیے ڈریس نکال کے رکھا تھا کیسا لگے گا تل یہ پہن جو تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے بیٹا اچھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا اور تمہارے بابا بھی اپسٹ ہے تمہاری جوپ کی وجہ سے امی آپ آپ لیے سیدھے بیٹھئے امی آخر جوب کرنے میں برائی کیا ہے کیا ہم آج بھی سو سال پہلے کے دور میں رہتے ہیں جہاں لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا جن سمجھا جاتا ہے امی آج کل ہر لڑکی جوب کرتی ہے چاہے میڈل کلاس ہو یا پھر اپر کلاس آپ نے مجھ اتنی عالی تعلیم دیئے اسی لئے دیئے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اپنی ڈگریوں کو فریم کروا لوں امی میں اپنی ڈگریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں تم کو کام میں لانا چاہتی ہوں بیٹا ہم جس محول میں رہتے ہیں میں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا اور بیٹی سے نوکری کروا رہے ہیں میں مجھے لوگوں کی پڑھا نہیں لوگ ہماری ضرورتیں نہیں پڑھی کرتے تک گھر کی ذمہ داری اٹھانا تمہارا فرض نہیں ہے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہیں پڑھا لکھا کر تمہاری شادی کریں میں شادی بھی کرلوں گے جہاں آپ کہیں گے میں وہاں شادی کرلیں لیکن ابھی تو شادی کی کوئی اثار نہیں ہونا اللہ تمہارے نسیب اچھے کریں ہم میں شادی ہوں میں شادی ہوں موسیقا موسیقا